شاہین صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر معاملات تو بہت ہیں جن پہ میں آپ کا تذزیہ جاننا چاہوں گا لیکن گزشتہ روز آرمی چیف صاحب نے یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو نفرت میں تبدیل نہ کیا جائے تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزشن کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے کافی عرصے سے اور پی ٹی آئی بانی چیرمن کے جو بیانات ہیں پاک فوج اسپیشلی آرمی چیف کے حوالے سے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں آپ جانتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی کشیدگی میں جو اختلافات ہیں اس وقت نفرت کا روپ اختیار کر چکے ہیں ان میں کسی حد تک کمی لائی جائے سکے یا پھر ایک قومی یقجدی کی طرف بڑھا جائے دیکھیں بھائی قومی ایک جہتی جو ہے یا قومی استحقام جو کہ حکومت نے استحقام کا جو ہے چارٹ وہ اعلان بھی کیا استحقام پارٹی بھی بنی بانی پی ٹی آئی کے جو ہے گریفتاری کے بعد الیکشن سے پہلے استحقام پارٹی بھی بنی استحقام ایسے تو نہیں ہوگا پارٹیاں بنانے سے یا اعلان کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت ہی یہ ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ شکوا کریں کہ سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی ٹائپ کی جو پیدوار بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے ان سے شکوا کریں یا کیا کریں کیونکہ دیکھئے سیاستدانوں کو تنقید کا تو حدف بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں لیکن ضرورت یہ ہے کہ کیا کوئی ایک ہاتھ سے تعلی بچتی ہے استحقام آئے انڈرسیننگ ہوئے حالات اچھے ہوں اقتصادی بحالی ہو ملک کے اندر جو ہے کنسینسز ہو پالیسی سازی ہو غربت کے خاتمے کی طرف پیش کرنی ہو مہنگائی کے خاتمے کے لیے روزگار کے لیے کوئی دمان ہو کیسے ہوں گے جب تک کہ سیاسی عدم استحقام ہوگا ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ حکومت کب کی آئی بھی ہے اس سے پہلے بھی سولہ ماہ ہو گئے ہیں ایسا یہ ایف سی کب کی بنی ہوئی ہے ابھی تک نہ ای ایم ایف کی قسطیں مل رہی ہیں نہ بھی گارنٹیاں مل رہی ہیں کہ چائنہ کی طرف سے یا عرب ممالک کی طرف سے کوئی ایسی گارنٹیا آ جائے اب ہم کمرشل کرتے لے کر جو ہیں وہ ذابطہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جیب میں کتے پیسے ہیں کتے دھیلے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی دشوار اور مشکل صورتحال ہے چاہے وہ اقتصادی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ عالمی سطح پہ ہو کیا خارجہ طور پر یہ نہیں ہے کہ ہمارا انرجی کا جب تک کرائیسیز دور نہیں ہوگا جب تک ملک میں ترقی کیسے ممکن ہوگی سنت کا پہیاں کیسے چلے گا عوام الناس اتنی مہنگے بل کب تک عطا کر پائیں گے کیا وہ ملک کے امن و امان کو قائم رکھنے میں مسئلہ نہیں ترپیش ہو جائے گا لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ بھی دنکیاں اشارتاں دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی طرف یعنی اشارہ یہ ہے کہ جو بھی جو ہے نتائج کے اوپر نظر رکھے ایران کی طرف تعلقات سے دیکھیں تو عالمی سطح پر دیکھئے تو بڑی ایک تو عالمی قصاد بزاری ہے اور خاص طور پر اوکرائن کی جنگ کے بعد جو مہنائی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ ریالیٹیز ہیں لیکن اگر پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو پاکستان میں تو سیاسی عظم استحقام جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے دہشتگردی مسئلہ بن چکا ہے آج بھی جو ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ صدر قبی اور وزیر اعظم قبی یہی بیان آ رہے کہ چار دہشتگرد ختم کیے گئے ہیں جنہوں نے حملہ کرنا چاہا تو روز آئے دن جو ہے کل بھی ہم نے چھ ستمبر پہ دیکھا کہ شہدہ کے ساتھ جو ہیں وزیر اعظم اور جو ہیں آرمی چیف خطاب کر رہے تھے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شہادتوں کا سلسلہ بھی کب تک چلے گا آخر ملک کے اندر جتنے بھی پینڈنگ معاملات ہیں چاہے وہ خارج آمور ہوں چاہے وہ خانستان کے معاملات ہوں وہ کب ٹھیک ہوں گے کیونکہ اگر ہم اس کا تاریخی جائدہ لیں تو جو جہاد افغانستان سے لے کر پاکستان کے آئین کو لپیٹنے تک سے جو دشواریاں ہوئی ہیں اور جو ہماری انٹرنیشنل سطح پر خارج تعلقات میں آئیسولیشن ہوئی ہے ہماری کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ہم آزادہ نہ فیصلے کر سکیں کہ بھئی ہمیں سستی قیس جو ہے ایران سے مل رہی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی خصادیات کو سنبھا لیں اور یا پھر ہم سولہ عرب ڈالر کے جرمانے کے بھو میں جا رہے ہیں جو چونکہ ایران تو اپنے حصے کا پائپلائن بچھا چکا ہے ہم جو ہیں کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہمارے یہاں سیاسی طور پر کنسنسز نہیں ہیں ایسا ہی ایف سی بننے کے باوجود ون وینڈو بننے کے باوجود ون پیج بننے کے باوجود جو بانی پی ٹی آئی کے دور میں جب نوع باجبہ اور بانی پی ٹی آئی کا ون پیج تھا آج تو اس سے بھی زیادہ ون پیج چل رہا ہے کہ جو تقریر کل کی گئی وہی تقریر کا آہاتہ جو ہے پرائم منسٹر نے کیا جو اس سے پہلے آرمی چیف کہہ رہے تھے لیکن کیا تقریر سے پاکستان کے حقیقی اور عملی مسائل کا حل پیش کیا جا سکے گا جو پاکستان کی اقتصادی بدھالی ہے سیاسی عدم استحتام ہے خارجہ معاملات ہیں دیکھیں نا خارجہ طور پر ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں جو یہ اشارے کنائے دیے جا رہے ہیں کہ ہم آتھ کا انرگی مسائل میں تعاون کریں گے لیکن جو بھی ہے ایران کی طرف اگر دیکھ رہا ہے تو اس کے نتائج سے آگا رہے ہیں یہ میں دھنکیاں دی جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی کا سی پیک کے حوالے سے رول رہا اس میں سی پیک ابھی بھی سرخانے کے اندر پڑا رہے اور آج بھی دیکھیں کہ ہمارے اور چائنہ کے مابین جو ہیں سرد موری کے جو ہیں اشارے بھی مل رہے ہیں اور ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے دہشتگردی کے ذریعے اور گوادر کے جو حالات ہیں جو بلوچستان کے حالات ہیں اس پہ بھی جو ہے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جس سے جو ہے ہم استحکان کی جانب جا سکیں کہ وہاں پر دیکھیں کہ جس طرح پنجابی اور پشتون جو ہیں ان کو ٹارگٹ ایک سپلیان کیا اور گیا اس کے بعد کے نتائج میں آپ دیکھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم آپریشن چلا رہے ہیں اور دہشتگردوں کو ختم کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس میں کامیہ بھی جب ہوتی ہے جب آپ کمام سیاسی کھلاریوں کو اور سیاسی مقوتوں کو ہماری سطح پہ جو ہے انگیج کریں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ایک قومی سطح پہ جو ہے بلوچستان سے معروف سیاستدان ہے مینگل صاحب انہوں نے جو ہے اسمبلی سے اسطیفے کا اعلان کر دیا ہے تو کیا وہ بلوچستان کی پالیسیز جو ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ کیا اس پہ عدم اعتماد ہے وہ اور کیا اس طرح کی سیچویشن میں جو ہے ہم اس سہکان کی حالت جو ہے بلوچستان میں متوقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جب وہاں پر ان کو مینگل صاحب کو نون لیک بھی ملنے چاہ رہی ہے اور جو ہے سارے لوگ پوزیشن پی ٹی آئی سمیت جب انہیں کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں جو ہے اپنا سطیفہ واپس نہیں لوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک پاکستان کی حقیقی طور پہ مطلب ہم کوئی مایوس ہی نہیں پھیلا رہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں ابھی ہمارے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جنہیں ہمیں جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے سیاسی انگیجمنٹ بارحال ہر صورت بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی